اسلام علیکم جی میں ہوں تیسرر میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ٹاکیز جو دوست پیارے بہن بھائی بچے بزرگ پاکستان میں رہتے ہیں انہیں دو دو مبارک باتے ہیں ایک تو ایدو زہا کی مبارک ہیں اور دوسرا لاکڈون اور سمارٹ لاکڈون دونوں لاکڈون جو ہیں صبح تین اگست سے کھل گئے ہیں اور یہ خوش خبری ہے ہم سب پاکستانیوں کے لیے کہ پانچ اگست کو گورنمنٹ کا ایسٹی میٹ تھا کہ پانچ اگست کو یہ جب اید کا تیسرا دن بھی ختم ہو جائے گا تو یہ لاکڈون کھولیں گے لیکن جو فیکشن فگر اداد و شمار سامنے آ رہے ہیں مختلف ہاسپٹل سے اور اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ سمارٹ لاکڈون تے لاکڈون دونوں سے جان چھڑائی جائے اور یہ ویڈیو میں خاص طور پر اپنے اوورسیز بہن بھائی جو امریکہ میں ہیں یوکے میں ہیں خلیج میں ہیں اسٹریلیا ہے آسٹریہ ہیں یورپ کے جتنے میں موالک ہیں اور اس ویسے تو دنیا میں دو سو انچاس ممالک ہیں لیکن ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ زیادہ تر ان ممالک میں آباد ہوئے ہیں جہاں روٹی روزگار کا سلسلے کے لیے وہ گئے اور پھر انہوں نے اپنا رول پلے کیا ان سوسائٹیوں میں بھی ان معاشروں میں بھی تو میں اوورسیز جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے بزرگ ہیں اور پاکستان میں جب کسی کو دکھ ہوتا ہے جب کسی کو خوشی ہوتی ہے تو وہ دوڑے چلے اپنے گھر میں واپس آتے ہیں تو جو باہر کے دنیا میں آباد ہیں ہمارے بہن بھائی ان سب کو دلی 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 عید الزہا مبارک پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں میں اور آپ ان کے لیے یہ بڑی امپورٹن بات ہے کہ صبح لاکڈ آن اور سوارٹ لاکڈ آن ختم ہو رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پہلے کی طرح اسی طرح پھر جو ہے وہ ہر چیز بھل بھلا کے جپیاں بھی ڈالیں اور پپیاں بھی لیں اور کوئی جو ہے پری کاشنز جو ہے اس کو فالو نہ کریں ہمیں اس پنڈیمک نے اس وباہ نے جس کو کووڈ نائنٹین یا کرونا کا نام ہے اس نے انسان کو بنی نو انسان کو بہت کچھ سکھایا ہے کہ کہتے ہیں کہ عید کا مزہ جو پاکستان میں ہے وہ اور کہیں نہیں ہے مجھے ایک عید الفطر اور ایک عید الزہا باہر منانے کا موقع ملا ہے عید الفطر میں نے منائی تھی ایک دفعہ امریکہ نیو یارک میں اور عید الزہا منائی تھی لندن میں لندن کو آپ کو بتا کہ میں نہیں پاکستان بھی کہا جاتا ہے وہاں ایسے علاقے ہیں جہاں بلکل یہ محول جو ہے پاکستانی ہے ادھر رکشے بھی آپ کو مل جاتے ہیں ادھر لسی بھی مل جاتی ہے ادھر پانچ سگرڈ بھی ملتے ہیں ادھر دھئی اور ادریڈ کے بھی مل جاتے ہیں نہیں ملتے تو اس طرح کی روڑی نہیں ملتی جیسے ہمارے ہاں روڑی جو ہے وہ ہمارا قومی نشانہ ہر گھر کے باہر ہوتی ہے ہم اپنے گھر کا کوڑا جو ہے وہ باہر سجا دیتے ہیں اور وہ ایک روڑی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں یہ جو اید الزہا تھی یہ پاکستان میں خاص استفعہ آئی کی وجہ یہ رہی کہ اید الزہا سے پہلے کرونا یو تو فیڈ آف ہو رہا تھا ہمارے ملک سے لیکن وہ تو فیڈ آف تو ابھی بھی مکمل نہیں ہوا اس پر ہمیں پریز کرنے ہی ہے اور پری کوشن جو ہے وہ جاری رکھنے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا میں اخبارات میں ہر جگہ جو ہے وہ اشتہار دیے جا رہے تھے لوگوں کو اویرنس دی جا رہی تھی کہ آپ نے مویشی منڈی میں جانے سے اعتراض برتے اور آن لائن جو ہے قربانی کا جان مرخی دے لیکن شاید ہمارا یہ کانسپٹ ہمارے ہاں لوگوں کا بنتا ہی نہیں ہے جو تک لے لے دیا وہ مو کھول کے دیکھے نہ کہ چوگا ہے کھیرہ ہے دوندہ ہے تو ان کو جو ہے وہ تسلیح نہیں ہوتی لیکن بعد باہر کی دنیا میں امریکہ میں اور یوکے میں آپ نے صرف جو ہے وہ جا کے حلال جو گوشت کرتے ہیں وہاں شاپس ہیں وہاں آپ نے جا کے انہیں پیسے دینے ہیں کہ اتنے وزن کا بکرا دنبا یا ویڈی جو ہے وہ اونٹ کی وہاں اجازت نہیں ہوتی باہر باقی یہ جو جانور ہیں ان کو قربان کرنے کا ایک سسٹم ہے میڈیا میں اتنا واہ ویلا کیا گیا اتنی کوشش کی گئی کہ مویشی منڈیوں میں آپ نے ماسک پہن کے جانا ہے اور اس طرح سے پریکوشن کے ساتھ لیکن ہم آپ کی وزراء نے بھی اس ان پریکوشن بھی عمل نے گیا شیخ رشید صاحب اونٹ لین گئے سن اور جو شیخ صاحب کی تصویر چپی ان میں نہ اونٹ نے ماسک پہنا ہوا تھا نہ شیخ صاحب نے پہنا ہوا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ آج عید کا دوسرا دن ختم ہو رہا ہے اور کل انشاءاللہ تیسرا دن بھی ختم ہوگا اور وہی ہر سال کی طرح آلائشیں بھی یہاں جو ہے کسی نے نہیں اٹھائیں اوپر سے برسات کا مہینہ ہے بارشیں ہوئی ہیں ایک عیدے قربان تھی اور پریکوشن پہ بالکل عمل نہیں کیا گیا اسوے روایت اسی طرح قربانیاں کی اونٹ کی دنبے کیے ویڑیاں کی ویڑے کیے سارا کیا اور لیکن یہ کسی نے اتیاط نہیں کی کہ اس کی جو آلائشیں ہیں اور اس دن کا جو تقدس ہے اس دن کا جو احترام ہے وہ اسی میں ہے بھئیہ قربانی کر کے جو آلائشیں ہیں ان کو وہیں پڑے نہیں رہنے دینا دنیا میں دو عرب سے زائد مسلمانوں نے اس بار عید الزہا منائی مسلمان کمری کلنڈر کو مانتے ہیں جس میں تاریخوں کا انحصار چاند کی مختلف اشقال پر ہوتا ہے رمضان کا مہینہ کمری کلنڈر کا نوہ مہینہ ہوتا ہے مسلمان رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں اگر ان کا انحصار شمسی کلنڈر پر ہوتا تو دنیا میں ہر جگہ رمضان مختلف مہینوں میں ہوتا کچھ ملکوں میں یہ مہینہ دسمبر میں آتا اور کچھ ممالک کے مسلمان جون میں روزے رکھ رہے ہوتے عید الفطر کا دن کمری کلنڈر کے دسویں مہینے شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے جبکہ عید الزہا یا بکر عید جسے دوسری عید بھی کہتے ہیں جو دس زلحج کے دن آتی ہے جو حج مکمل ہونے پر ہوتی ہے مالی استعات رکھنے والا ہر مسلمان اپنی طرف سے قربانی کر سکتا ہے لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ قربانی کو ہمارے ہاں سوشل سٹیٹس اور نمائش کا ایک ایونٹ اور ذریعہ بنا دیا گیا ہے ہمارے ہاں غریب اور متوسط طبقہ نوے فیصد سے بھی زیادہ ہے ان حالات میں قربانی میں حصہ ہی ڈالا جا سکتا ہے پاکستان میں بہت سے لوگ اس لیے بھی قربانی کرتے ہیں کہ انہیں گلی محلے اور برادری میں مو بھی دکھانا ہوتا ہے جبکہ امریکہ یوکے اور یورپ سمیت دیگر مسلمان اس قسم کی صورتحال سے محفوظ رہتے ہیں امریکہ یوکے اور یورپ میں رہنے والے ہمارے دوست اور عزیز و کارب بتاتے ہیں کہ امریکہ اور یوکے میں آپ قربانی کا جانور نمائش کے لیے اپنے دروازے اور گلی محلے میں ہرگز نہیں بان سکتے نیو یارک میں رہائش وزیر میرے قزن عرفان میر نے بتایا کہ امریکہ میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے جو اپنے مذہبی اور معاشرتی تہوار اپنے روایات کے مطابق بنانے کی مکمل آزادی رکھتے ہیں لیکن ہم مسلمانوں کو امریکہ کے قوانین کو بھی ملوز خاطر رکھنا ہوتا ہے عرفان میر نے بتایا کہ عید کی نماز کے لیے لوگ ایک بڑی تعداد میں مساجد کا رخ کرتے ہیں اور اکثر مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے کئی کئی اجتماعات ہوتے ہیں البتہ یہاں قربانی کی عید پاکستان سے اس لحاظ سے مختلف ہوتی ہے کہ یہاں اپنے گھر کے سامنے کسی بھی جانور کو زبا کرنے کی اجازت نہیں فان میر نے بتایا کہ قربانی کے لیے ہمارے مسلمان حلال گوشت فروغ کرنے والوں کے ہاں اڈوانس بکنگ کرواتے ہیں جنہیں عید کے دن تقریباً سپیر کو گوشت پیکٹوں میں فراہم کر دیا جاتا ہے ایک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تو آپ کو گھنٹوں اور بعض اوقات ایک کا دن بھی کسائی کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کا ماحول قربانی کے جانور کی آئلاشوں سے محفوظ رہتا ہے بیرونی دنیا میں کسی بھی جانور کا خون بہانے کا تصور بھی نہیں ہے جبکہ ہمارے ہاں عید قربان کے بعد کئی کئی دن علائشوں سے اٹھنے والا تافن اس عظیم مذہبی تیوار کے تقدس اور احترام کا مو چڑھاتا رہتا ہے ایک سینئر وی لوگر کشور مصطفیٰ لکھتی ہیں کہ لفظ قربانی کو جانور زبا کرنے سے یوں منسلک کر دیا گیا کہ اس کے اصل مانی اور اس سے جڑے جذبے کی اہمیت کم ہو گئی ہے عید پر لا تعداد جانور کیے جاتے ہیں کیا ہم قربانی کی اصل روح سے واقف ہیں کشور مصطفیٰ لکھتی ہیں کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ مغربی دنیا میں مسلمانوں کے ہاں بکر عید کے موقع پر جانوروں کی قربانی کو کافی حد تک دکیہ نوسی اخلاق و اقدار سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی وجہ اس بارے میں تاریخی حقائق سے لاعلمی ہے جانوروں کو زبا کرنے کا رواج قبل از اسلام عرب دنیا میں پایا جاتا تھا یہودیت میں کسی مادی فائدے یا کسی چیز کے حصول کی خواہش کی تکمیل اور خدا کو رازی کرنے کے لیے جانور کی قربانی دینے کا رواج پایا جاتا تھا عیسائیت تک میں خون سے دی گئی قربانی کی اہمیت بہت زیادہ رہی ہے دیگر قدیمی ادیان میں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا کہ خدا کے غزب سے بچنے کے لیے قربانی دی جائے جس میں خون بہانہ ضروری سمجھا جاتا تھا حاتون لکھتی ہیں کہ اسلام میں قربانی کا تصور کیا ہے اسلام میں اپنی ذات اور خواہشات کو مکمل طور پر خدا کے تابع کر کے اس کی قربت حاصل کرنا عقیدے کی اصل روح ہے مسلمان جانوروں کی قربانی کر کے خدا کی نعمتوں اور رزق کا شکرانہ ادا کرتے ہیں جس میں دیگر انسانوں کا حصہ شامل ہونا چاہیے یہ جذبہ ہر انسان میں ہونا چاہیے کہ پیدا کرنے والے نے جن نعمتوں سے نوازہ ہے ان پر دیگر انسانوں کا بھی حق ہے موسیقا موسیقا